اسلام علیکم ناظرین آج ہم افریقہ میں پائے جانے والی بے انتائی خوبصورت فنچ کے بارے میں بات کریں گے جس کو کٹ تھراؤڈ فنچ کہا جاتا ہے چلائیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کٹ تھراؤڈ فنچ افریقہ کے سہرائی علاقوں جہاں پہ پانی موجود ہے وہاں پہ رہنا بسند کرتی ہے اس کے میل اور فی میل میں پہچان کرنا انتہائی حسان ہے میل کا بچپنی سے گردن پر سرخ رنگ کا نشان ہوتا ہے اور فی میل کی گردن سار ہوتی ہے یہ فنچ جو ہے وہ عموماً اپنا گونسلا خود بنانا پسند کرتی ہے اس کے علاوہ یہ گری کلر میں بھی پائی جاتی ہیں اور وائٹ البائنو کلر میں بھی پائی جاتی ہیں اٹھراؤڈ فنچ جو ہے وہ گونسلا انتہائی چھوٹا بناتی ہیں جس سے ان کے جو ہے وہ پرائیویسی ہوا اٹھراؤڈ فنچ جو ہے وہ دوسرے پرندوں کے گونسلے میں بھی انڈے دے دیتی ہیں اور انڈے دینے کے بعد یہ بہت زیادہ اس کی کیر کرتی ہیں اور پھر دوسرے پرندوں کو اس کے قریب نئی آنے دیتی ہیں ان کے بچے جائیں وہ سقریباً چودہ سے پندرہ دن میں انڈے ہیچ ہو جاتے ہیں اور یہ باہر آتی ہیں کٹھراؤ فنچ جو ہے وہ آم فنچ سے تھوڑی بڑی ہوتی ہیں اس لئے ان کی گیج کا فائز تھوڑا سا بڑھا رکھیں اور ان کا جو ہے وہ اس میں دو سٹیکیں لگائیں سٹیکیں جو ہے وہ خیال کریں کہ آپ دانے پانی کے اوپر نہ رکھیں ورنہ جو یہ بیٹھ بغیرہ کرتے ہیں وہ دانے پانی میں گر سکتی ہے اور اس طرح یہ وہ کھا کر بیمار ہو جائیں گے اور کوشش کریں کہ صاف ستھرا اور اچھا دانہ ان کو گلائیں کٹھراؤ فنچ جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ گروپ میں بھی رہتی ہیں اور اکیلہ رنہ بھی پسند کرتی ہیں اور ان کا جو ہے گونسلہ یہ خود بنانا زیادہ پسند کرتی ہیں اس کے لئے آپ یہ مٹریٹل استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ نہ ملے تو آپ گاز توڑ کر اسے اچھی طرح خوش کر کر وہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کو جو ہے وہ آپ سپری کر لیں سپری کرنے کے بعد نیکسٹنگ باکس میں جو ہے وہ آپ پوڈرشی رکھ لیں تاکہ کیلے وغیرہ ان کے بچوں کو نہ کھائیں اس طرح آپ رکھ لیں رکھنے کے بعد آپ جو ہے نا وہ باکس جو ہے وہ کوشش کریں پنجرے سے باہر ہو تاکہ آپ اس کی کیر کر سکیں اور آپ اس کو دیکھ سکیں اس کے انڈے جو ہیں وہ آپ دوسری فنج کے نیچے بھی ہیچ کروا سکتے ہیں وہ بھی اس کو پار لیتی ہیں اور اس سے یہ ہے کہ آپ اس کی زیادہ اس سے زیادہ بریٹ لے سکیں گے کٹ تھراؤڈ فنج جو ہے وہ عموماً چھے سے سات انڈے دیتی ہے اور جس سے یہ پندرہ دن میں ہیچ کر لیتی ہیں اور یہ اپنے بچوں کو بڑے بہ آسانی پار لیتی ہیں کٹ تھراؤڈ فنج کا مکس دانہ دیار کرنے کے لیے جینا یعنی موٹی کنگنی ایک کلو لال کنگنی ایک کلو اور گول کنگنی ایک کلو اور سواگ ایک کلو یہ پانچوں چیزیں ایک مقدار میں اور گنڈیری سیڈ ادھا کلو ادھی مقدار میں لینی ہے اور ان سب کو آپ نے ایک برتب میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو دوپ میں اچھے طریقے سے پھلا لینا ہے تاکہ اس میں سے سوسری نمی وغیرہ ختم ہو جائے تاکہ آپ کے فنجز جو ہیں وہ بیمار نہ ہو ان کے بچے جو ہیں بیمار نہ ہو یہ فنجز جب جنگلوں میں ہوتی ہیں تو یہ کیڑے مکوڑے بڑے کھانا پسند کرتے ہیں اور عموماً گانس کے جو ہے بیجو کھانا پسند کرتے ہیں اگر آپ کو یہ بہ آسانی مل جائیں تو آپ ان کو کھلا دیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان بہ آسانی پرندہ مارکٹ وغیرہ سب مل جاتی ہیں آپ اس کو اس طرح انڈے کے ساتھ قبال کے بھی دے سکتے ہیں اس کے اوپر چھڑک کر اور آپ اس کو ویسے خوشک بھی دے سکتے ہیں یہ کھا جاتی ہیں اور عموماً اگر یہ نہ کھائیں تو آپ اس طرح اس کا پیسٹ بنا کے سب چیزوں کا اس کا پوڈر جو ہے وہ آپ اس پہ چھڑک دیں جو سوفٹ فوڈ آپ نے ان کو دینی ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ بریڈنگ اچھی کریں گے اور آپ کو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا آپ اس کو گاجر اس طرح بلی کچھ کر کے اور جو ہے لوسن آپ وہ بھی اس کو دے سکتے ہیں کیونکہ پرندہ جنگلوں میں جب ہوتا ہے وہ خود کھا لیتا ہے آپ پدینہ لوسن ٹھیک ہے سبزیوں کے پتے ٹھیک ہے اور سلات کے پتے جو اس کو دے سکتے ہیں کٹ تھراؤس فنچ اس سے ایک سال یا دس ماہ کے بعد بریڈنگ لیں کیونکہ اس کی بریڈنگ عمر دس ماہ کے بعد ہوتی ہے اگر آپ اس سے پہلے بریڈنگ لیں گے تو یہ بریڈنگ نہیں کریں گے اور اس کو جو ہے وہ کٹ تھراؤس فنچ جو ہے وہ عموماً مٹی میں رنہ پسند کرتی ہے اور اس کی بریڈنگ کی جو ہوتے ہیں وہ اکتوبر سے لے کے اپریل تک ہوتے ہیں گرمی میں اس سے بریڈنگ نہ لیں اس کو جو ہے اس کی مٹی میں رہنے کی وجہ سے یہ زیادہ مٹی میں خوش رہتی ہے اور آپ کوشش کریں کہ اس کی گیج میں آپ مٹی ایک لیڈ میں لازمی رکھیں وہ اس کو کھا بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کٹ تھراؤس فنچ جو ہے اس کو آپ دوپ والی جگہ پہ لازمی رکھیں اس کیلئے دوپ بہت لازمی ہوتی ہے اور سردیوں میں اس طرح آپ کوئی شاپر وغیرہ لہا کے رکھیں تاکہ یہ بچے رہیں اور گرمیوں میں کولر وغیرہ لگائیں اور اس کو ٹمپریچر بائیس سے بتیس کے درمیان دیں اس سے زیادہ ٹمپریچر نہیں برداشت کر سکتی یہ فنچز عموماً عام فنچز سے بڑی ہوتی ہیں لہذا ان کو ان کے ساتھ نہ چھوڑا جائے اگر آپ ان کے ساتھ چھوڑیں گے تو یہ ان کے گونسلوں پر خود قبضہ کر لیں گے اور اس میں انڈے دیں گے اور انڈے دینے کے بعد یہ دوسری فنچز کو اس کے قریب نہیں لگنے دیں گے اور ان کی بریڈنگ پر بھی کافی اثر پڑے گا اگر آپ نے جگہ آپ کے پاس کم ہے اور آپ بڑی کلونی میں رکھا ہوا ہے تو آپ ان کو جاوہ جیسی جو آپ بڑی فنچز کے ساتھ رکھ سکتے ہیں چھوٹی فنچز کے ساتھ اگر آپ رکھیں گے تو یہ لڑائی جگرہ ہی ان کا رہے گا اور لہٰذا آپ ان کو اگر اچھی بریڈ لینا چاہتے ہیں تو ان کے بچے جو ہیں وہ دس دن کے ہو کے اکثر جو ہے وہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مر جاتے ہیں اس میں آپ جنگے کا پوڈر اور جو ہے سوفٹ فوڈ کا اس کا جو ہے خیال رکھیں اس میں آپ خوشک مچھلی وغیرہ ملتی ہے جنگے کا پوڈر وغیرہ ملتا ہے وہ آپ اس کو لازمی دیں جس سے آپ کے یہ جو ہے بچے اس کے پانچ کے پانچ ہی نکلیں گے کیونکہ یہ پانچ سے چھے انڈے مومن دیتے ہیں اور اس میں آپ کا فائدہ ہی ہوگا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں شکریہ